آج ہم بات کریں گے ذہین گورا چٹا اور صحت مند بچہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے اور ماں اور بچے کی صحت پر حمل کے دوران فضاؤں کا اور دوائیوں کا کیا اثر ہوتا ہے مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سمینا توفیق ہے میں پچھلے پچیس سال سے گائنی اوپس کے شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں currently I am working as in charge گائنی اوپیڈی لہور جنرل ہسپیٹل and in my private clinic as consultant gynecologist in خیرال بشر جہور ٹاؤن آج ہم بات کر رہے ہیں جو خواتین حمل کی تیاری کرتی ہیں یا شادی کے بعد حمل کے لیے پلان کرتی ہیں اور انہیں ایک شوق ہوتا ہے اور ان کا یہ حق بھی ہے کہ صحت مند گورا چٹا ذہین بچہ پیدا ہو تو کچھ ایسی نیچرل ڈائیٹری ٹپس ہم آپ کو بتائیں گے جن پر عمل کرتے ہوئے آپ بہت آسانی سے اپنے بچے کی صحت کا خیال رکھ سکتی ہیں بچے کے سکین کی گلو فیرنیس as well as جو حملہ خواتین ہیں ان کی اپنی سکین کی کیر تو آئیے ہم اب ڈسکس کرتے ہیں کہ خوراک میں آپ کیا لے سکتی ہیں کہ آپ کی اور آپ کے بچے کی سکین گلوئنگ ہو فیر ہو اور بچہ صحت مند اور ذہین ہو پہلے نمبر پر بات کریں گے اورنج کی کیونکہ اس وقت سیزن بھی اورنج کا چل رہا ہے تو آپ اپنی خوراک میں 2 سے 3 اورنج بریلی ضرور شامل کیجئے اورنج میں ویٹیمن سی ہے اور آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ویٹیمن سی سکین کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ آپ کی سکین پر جو چھائیں پڑ جاتی ہیں پریگنینسی میں یا آپ کی اپنی سکین ڈل ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بچہ آپ کی بچے دانی میں گروہ کر رہا ہے اس کی سکین پر بھی اس کا بہت اچھا اثر ہے دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے بادام کی بادام میں ویٹیمن ای ہے کیلشیم ہے میگنیشیم ہے اس کے علاوہ فائبر ہے اور یہ سب چیزیں بچے کی گروہت میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں بادام میں موجود پروٹینز بچے کے مسز کی ڈیویلپنٹ میں ہیلپ کرتی ہیں کیلشیم اور میگنیشیم بچے کی ہڈیوں کی ڈیویلپنٹ میں ہیلپ کرتا ہے اور ویٹیمن ای بچے کی سکین کو فیر اور گلو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد تیسے نمبر پر ہم انگور کی بات کرتے ہیں انگور میں ایلفا ہائیڈروکسی ایسیڈ ہے جو کہ سکین کے لیے بہت بہترین ہے اور اس سے میدے کی جلن تضابیت اور کریمز میں بھی آرام آتا ہے اس لیے ایک چھوٹا باؤل انگور کا آپ اپنے خوراگ میں روٹین میں شامل کر سکتے ہیں کوکونٹ کے بارے میں اگر بات کریں تو کوکونٹ ایمیونٹی بوسٹ کرتا ہے اور سکین کے لیے بہترین ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈی ہائیڈریشن بھی باڈی میں کم کرتا ہے تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی سکین اور آپ کے بچے کی سکین فیر ہو گلوئنگ ہو تو آپ کوکونٹ کا استعمال اپنی روٹین میں رکھئے ایکس کے بارے میں بات کریں گے ایکس ہمارے ہاں بہت فیورٹ سمجھے جاتے ہیں ایکس کی پروٹینز آپ کے بچے کے لیے اس کی ڈیویلپمنٹ میں بہت ہیلپنگ ہوتی ہے اور بچے کی صحت کا اس پر اچھا اثر پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ڈیلی حمل کے پہلے تین مہینے میں سونف کا پانی استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ بچے کی سکین بہتر ہوتی ہے بلکہ پہلے حمل کے تین مہینوں میں جو الٹی اور مطلی کی کیفیت ہوتی ہے اس میں بھی اس سے مدر ملتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے بچے کی انٹیلیجنس گو کہ جنیٹیکلی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ بچے کی شکل صورت کیسی ہے کامپلیکشن کیسا ہے یا اس کا آئی کیو کیسا ہے لیکن کچھ رول اس میں میڈیسن اور خوراک کا بھی ہوتا ہے حمل کے پہلے تین مہینوں میں ہم فالک ایسر دیتے ہیں جو کہ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس کی پریونشن میں نمبر ون ہے بچے کا آئی کیو بہتر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب حمل کے تین مہینے پورے ہوتے ہیں تو آپ کا گانیکولوجیسٹ آپ کے کچھ بیسیک ٹیسٹ کراتا ہے اور اس کے اکورڈنگلی آپ کو آئیرن، کیلشیوم، ویٹامین سی، ویٹامین ای اور سپلیمنٹس ایڈوائز کرتے ہیں جن کو لینے کی ساتھ اے وجہ سے آپ میں کون کی کمی نہیں ہوتی آپ کی ہڈیوں میں کمزوری نہیں ہوتی آپ کی صحت خود بھی بہتر ہوتی ہے اور آپ ایک صحت مند، انٹیلیجنٹ اور گورے جتے بچے کو جنم دے سکتی ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا کسی کیس کی سلسلے میں اگر آپ مجھ سے کنسلٹ کرنا چاہیں تو مرحم.pk کے تھرو آپ اپنی اپائٹمنٹ ان کلینک ایس ویل ایس آن لائن بک کرا سکتے ہیں فی امان اللہ مرحم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں ابھی مرحم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں مرحم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں